خلاڑی کا ٹریلر آگئے لیکن برن دھوان کو یہ پریشانی کہ ڈیوڈ دھوان کو ایک پرانی جڑوان ٹو جیسی فلم دیکھ کر اس کو ایک ڈبل رول آلی دوسری نہیں کوئی فلم میں نہ ڈال دیں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک خلاڑی کا ٹریلر پھر سلمان خان کی بھی ڈبل رول میں موویز ہیں پہلے لیکن اب وہ دوبارہ نہیں ہیں ہم ڈالی وڈ میں تو یہ سکھا چڑڑا بہت دیر ہو گئی کہ کوئی اس طرح کا ڈبل رول آلی فلم ہی نہیں آئی اور شارو خان کی زیرو فلم آئی تھی رویوز دیکھی لئے ہوں گے آپ کو پاکی بات ہے کوئی اور بندہ تو ایکسپیرمنٹ کرنے آلہ نہیں ہے سعودھا لے کریں گے روی تیجہ نے اگر یہ فلم سائن کی ہے تو لازمی بات ہے اس میں سٹوری میں دم ہوگا تو اس نے کیا اور سب سے امپورڈن بات یہ ہے کہ کاسٹ بڑی سپرب ہے آپ دیکھے کتنے سٹرانگ ایکٹرز ہیں اس میں اور لازمی پیچھے روی تیجہ کے چار پانچ فلم ہے جو بولی وڈ میں ریمیک ملی ہے ایک تو شارو خان نے کک لئی تھی فلم دیکھے اور اس کو بزنس اچھا مل گیا لیکن ایک دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہ فلم جلدی ریلیز ہونے والی ہے فیبرری میں اگر ہو جائے گا اور اس کے مقالبے میں جو بھی فلم ہوگی اگر اس کی رویوز اچھے نہ ہوئے تو روی تیجہ فرس ٹائم بولی وڈ کا ہندی ریمیک دے رہا ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم بولی وڈ میں ہندی علی ڈب میں یہ اس کی فلم آئے گی تو لازمی بات ہے آڈینس پہلی دفعہ تو اسی دیکھے گی ضرور تو جیسے پشپا نے سوڑ روڈ تو کاری لیا تو یہ بھی کچھ نکچ تو پیسے گین کر لی گئے تو باقی کا پیسہ پورا ہو جائے گا سٹوری اچھی ہے کامیڈی بھی ہے تھریلر بھی ہے ایکشن بھی ہے تھوڑا گوپکیشن جیسی فیل آ رہی ہے لیکن پھر بھی اچھی چلے گی یار کیونکہ ان کی موویز اس طرح کیوں تھی کہ سٹوریز جو آپ کو پینے کہیں آڈینس کو بٹھانے کے لیے کافی ہوتی اور آفٹر لانگ ٹائم کوئی اس طرح کی مووی آ رہی جس میں ڈبل ڈول ہو کا پتہ نہیں سلمان خان نے اس کا رائٹس لیتے ہیں اس کا ریمیک مناتے ہیں لیکن اب لگتا ہے ساؤتھ والوں نے سب نے تحییہ کرنی ہے ایک جگہ ایک کا کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ہندی ڈبل موویز بھی اسی وقت ریلیز کرنی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جیسے ریمیک کے رائٹ کوئی اور لے گا تو لازمی بات ہے لوگ کمپیر کریں گے اور بڑی پٹھائی ہوگی جیسے ابھی ریسنٹ ہی وہ اللہ و آئی کنٹرہ محلوک علورجن علی ہندی ڈبل فلم آنے آلی تھی اور اسی کا ریمیک سے زیادہ بنی ہے کارٹی کرائن کی تو لوگوں سے زیادہ تو وہ خود پریشان ہونے شروع ہو گئے ہیں ایبن پاریش راول نے کہا تھا اگر اس طرح فلمیں آتی رہیں تو یہ پرانی فلم کئی دو تین سال پہلے اٹھا گیا اب لے کر آ رہی ہیں اگر اس طرح ہندی ڈبل آتی رہیں تو ریمیک آلا تو چکر ختم ہوگا اوورال اچھا ہے فلم اچھی ہوگی لازمی بات ہے ربی دے جنہیں پیسے تو کورے کاری لینے ہیں برینڈ ہے اچھا نام ہے اوورال ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹریلر میں سال چیزیں نظر رہی ہیں ایکشن ہے رمیلس ہے سسپنس ہے تھریلر ہے لازمی نہیں یہ کامڈی فلم نہیں ہوگی تو اس میں تھوڑا بہتا ہے اوورال آپ دیکھیں گے انجوائیں گے لیٹس سی وڑھ اپنس آن ایلہم انجوائیں گے اگر اس کے مقام میں کوئی اچھی فلم نہیں ہے تو لازمی بات اکھلاڑی کو پیسی مل جائے گا بابایا ٹکیر روزان جیسے تھانکیو سو مچ بیری میرے